کیا کہیں گے آجا آج یہی کہیں گے روک سکو تو روک لو اب کوئی نہیں روک سکتا اس تفاہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت باغے جنہ پر رات کے ساڑھے بارہ بج رہے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے کہ جشن کا سمائے کپتان نے کل آنے جلسہ کل آنے لیکن یہاں پر فیملیز کراچی کی عوام ماں بہنیں بڑے جوان سب نکل آئے اور ازاد قوم کا واضح ثبوت ہے کراچی بدل چکا ہے کراچی غلامی کی قید سے نکل چکا ہے ان تین چوروں کو اور کراچی پر پچھلے تیس سال جو کراچی کا خون چوسا ان سب کو یہ واضح پیغام ہے کہ آپ کی یہ گھسی پیٹی سیاست منسٹروں کے خاطر ضمیر بیچنا پیسوں کے خاطر ضمیر بیچنا ٹکٹ کے خاطر ضمیر بیچنا اپنا سودا کرنا لوگوں کے ووٹ بینک کا سودا کرنا یہ کراچی اب آپ کو معاف نہیں کرے گا اور کسی بیرونی سازش سے آئے وے یہ تین چور اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے انشاءاللہ پوری جدوجہد کریں گے نئے انتخابات کی ڈیمانڈ ہے ہماری اس کی تیاری کر رہے دو تیائی اکثریت سے واپس عمران خان کو وزیر آزم لائیں گے اور یہی لوگ لے کر آئیں گے یہ تو ٹریلر ہے کل انشاءاللہ سولہ اپریل کو رات نو بجے کے بعد برے سغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا امریکہ کہا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس چیز سے ہمیں فائدہ ہوا کہ خان صاحب کی وجہ سے یہ قوم ایک قوم ہو گئی ہے یہ بٹی نہیں ہے جو پہلے کی طرح سیاست ہوتی پٹا کرتی تھے اب یہ قوم بٹی بھی نہیں ہے یہاں مہاجر سندھی پٹھان اب سب ایک قوم ہے یہ سیاست یہ سیاست خان صاحب کی بڑی بہتری جو ہمیں ایک قوم منا کے رکھتی ہے اور دوست آپ بتائیں کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں عوض باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس مقصد کے لیے ہیں کہ جو ہمارے پاکستان کے اوپر امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہم اسے نامنظور کرتے ہیں اور سب سے بڑی چیز ہے کہ آج تک تاریخ میں اگر قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے بعد کوئی لیڈر آیا تو وہ الحمدللہ عمران خان صاحب آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم بیرونی قوت ہیں اور پاکستان میں جتنے بھی یہ چور اور لٹیرے ٹولا جو ہے اس کو یہ پیغام دینے آئے کہ الحمدللہ خان صاحب اکیلا نہیں کھڑا خان صاحب کے ساتھ کروڑوں عوام کھڑی اور انشاءاللہ ہم ان کے مقاصد تک کام یہاں بہنے نہیں دیں گے انشاءاللہ